چائنہ بین گیندباز کلدی پیادو کا ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے لیے بھارتی ٹیم میں چین ہونے پر ان کے گرین اگر کانپور میں اتصا کا محول ہے جس روورس گراؤنڈ میں کلدی پیادو نے اسپن گیندبازی کی باریکیاں سیکھی وہاں پر ان کے کوچ سے لے کر کرکٹ کے سٹوڈنٹس سبھی اتصا ہی دیکھے کلدی پیادو کے کوچ کپل دیو پانڈے کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کلدی پرفارم کر رہے ہیں اسے دیکھ کر وہ پہلے ہی آشوست تھے کہ اس کا چین ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں ضرور ہوگا انہوں نے کہا کہ کلدی پیادو نے اس سے پہلے پچاس اوور کے وشو کپ میں بھی خود کو ثابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وشو کپ میں بھی کلدی پیادو کی فرقی کا جادو ضرور دیکھنے کو ملے گا یہاں پر کرکٹ سیکھ رہے بچوں سے لے کر نوجوانوں نے کہا کہ کلدی پیادو ان کے آدرش ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وشو کپ میں وہ پھر سے ہیٹرک لینے کا کارنامہ کرے بہت ہی پراؤڈ فیل مومنٹ ہے یہ اس ٹائم مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ دوارہ پھر سے آیا ہے ٹی ٹونٹی کے سپاڈ میں اور سبھی کو لگتا ہے پورے دیشواسیوں کو خاص کر ہمارے جو سپن کے کھلاڑی ہیں اس ٹائم کھلے پیادو سٹاپ موسٹ بولر ہیں تو بہت ہی پرشنطہ کرس ہے ہمارے لیے اور ہمارے پورے کانپور کے لیے کہ ہمارا ایک پردنیدت جو انڈیا کے لیے کر رہا ہے کھلے پیادو کتنا ایمپارڈنٹ ہوتا ہے ہر کھلیر کے لیے ورڈ کپ کھیلنا جس جو بھی کھلاڑی کرکٹ کھیلنا ہے اس کا ایک ماتر لکش ہوتا ہے اپنے دیش کے لیے ورڈ کپ کھیلنا چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو چاہے وہ ونڈے ہو تو یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ رہتا ہے اس کے پریوار کے لیے اس کے کوچ کے لیے اور اس کے کلپ کے لیے بلکل بہت مہنتی ہیں اور بہت ہی فوکس پلیئر ہیں انہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کیسے اپنے چیزوں کو فوکس میں رکھے اپنے گیم پر فوکس رکھے جتنا زیادہ ہو سکے اتنی مہنت کریں اور اپنے ٹارگٹ کو اچھیو کریں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں سیلیکشن ہوئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ سب کو ہم لوگ کو یہ تھا کہ بھئیہ نے پرفارمنس بہت اچھی کری ہے تو وہ اویسی بات ہے کہ نام آئے گا بہت افیشلی اناؤسمنٹ ہی ہوتا ہے تو ایک آلیک الگ خوشی آتی ہے اور بہت پراؤڈ کم بہت 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 پراؤڈ ہے